جناب علی اکبر علیہ السلام کے نوہے کے چند شیر آپ حضرات کے خدمت میں ارز کروں اس سے پہلے دو روایات آپ حضرات کے خدمت میں ارز کر دوں عزیزان اکرامی جب یہ مجلس سے ہوتی ہیں تو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اپنا رومان لے کے آتی ہے میں نے بھی عالموں سے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ یہ آنسو لے جاتی ہے اور آنسو لے جا کے امام حسین علیہ السلام کے زخموں پہ لگاتی ہے اس سے امام حسین علیہ السلام کے زخم جو ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں لیکن دو زخم ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قیامت تک نہیں بھریں گے اس میں سے ایک زخم ہے جناب زینب کی بے ردائی کا زخم دوسرا زخم ہے جناب علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگنے کا زخم عزیز آنے گرامی جن جن کے 18 سال کے بیٹے ہیں پروردگار صاحب کے بیٹوں کو سلامت رکھے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہم نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا کہ جناب علی اکبر کا اجازت لے کے جانا حسین کے لیے کتنا مشکل تھا جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں گئے ہیں دعا کرتا ہوں پروردگار صاحب کو کربلا کے زیارت سے مشرف فرمائے کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر کچھ مسائب پڑھنے منع ہیں جیسے حضرت عباس کی ذریع پر جناب سکینہ کے مسائب پڑھنے منع ہیں کائنات کا مشکل کشاہ فرماتا ہے نجف میں میری ذریع پر آنا کوئی بھر تذکرہ کرنا مگر میری زینب کی میری دائی کا ذکر کبھی نہ کرنا ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کی ذریع پر جناب علی اکبر کے مسائب پڑھنے منع ہیں ایک مشتہد نے بڑے پرانے وقت میں جناب علی اکبر کے مسائب امام حسین کی ذریع سے کچھ دور پڑھنا شروع کیے تو وہاں کے خداموں نے آکے ہاتھ جوڑ لیے کہ یہاں علی اکبر کے مسائب پڑھنے فوراً بند کر دیجئے مشتہد نے فرمایا کہ میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی جو اس طرح سے مجھے مسائب پڑھنے سے روک رہے ہو کہ نہیں آپ کے موز سے کوئی غلط بات نہیں نکلی جیسے ہی آپ نے کہا کہ علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل لگا ادھر حسین کی ذریع سے خون نکلنا شروع ہو گیا ایسا نہ ہو یہ کائنات ذریع سے نکلنے والا خون کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لے یہ علی اکبر کے مسائب فوراً پڑھنے بند کر دیجئے ایسے ہی ایک زاکر جناب علی اکبر کے مسائب پڑھ کے امام حسین کی ذریع کے پاس اپنے گھر چلا گیا آدھی رات میں کسی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا زاکر نے دروازہ کھولا دیکھا ایک نقام پوش معظمہ دروازے پہ کھڑی کہا بی بی آپ آدھی رات میں اندر تشریف لائیے بی بی اندر آگئی کہا بی بی آپ کون کیسے آنا ہوا پہلے یہ بتا آج حسین کی ذریع پہ مسائب کس کے پڑھ کے آیا کہا بی بی آپ اپنا تعروف تو کرائیے کہا نہیں پہلے یہ بتا آج حسین کی ذریع پہ مسائب کس کے پڑھ کے آیا ہے کہا بی بی میں تو علی اکبر کے مسائب پڑھ کے آیا ہوں وہاں جا کے دیکھ میرا حسین تب سے مرکت میں تلپ رہا ہے میں جنت الوقی چھوڑ کے آگئی بابا مدینے سے آگئے علی نجف سے آگئے اور میرا حسین سب سے گلے لگ کے ایک ہی بات کہتا ہے اممہ میرا 18 سال کا علی اکبر بڑا مشکل تھا ایمام حسین علیہ السلام کے لیے علی اکبر کو اجازت دینا وقت نہیں ہے عزیز علی گرامی ورنہ میں اور آپ حضرات کی خدمت میں روایتیں عارض کرتا نماز کا وقت ہونے والا ہے لہٰذا بس میں آپ حضرات کی خدمت میں نوح عارض کروں اکبر تمہیں معلوم ہے کیا ہمانگ رہے ہو 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 اس عالم غربت میں تمہیں جان دکھے سے اس وقت قیامت میں تمہیں جان دکھے سے اس دعشت مصیبت میں تمہیں جان دکھے سے اے لال جو تم ازن وغاہ مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا ہمانگ 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 رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر میں ہی سوچا تو نے یہ میری جاؤ علی اکبر میں ہی سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر میں ہی سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی زیاں مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو دنیا سے گیا جس گھڑی میں حبوب خدا کھا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نوانسہ ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو ایک روز تجھے آنے کے مانگا تھا پھوپی نے اٹھارا برس نازوں سے پھالا تھا پھوپی نے بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپی نے احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو رکھتے نہیں تم اس کی خبر آئے میرے پیان رہے کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے نانا کی میرے شکل ہے تیکر میں تمہارے تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو سر تیرا بھی جس بات چڑھے گا سر نیزہ ہوگا سر میدان جگہ سر بھی تمہارا ہم شکل پیمبر کا گلاں کاٹیں گے آگدہ مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہے ہو اوہ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہا ہو بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہا ہو بابا مجھے امہ نے بھی کچھ درس دیا ہے آداب وفا سے مجھے آداب ہا کیا ہے تہلے میں مروں آپ سے بادا یہ لیا ہے بس اس لئے مر جاؤں کی رضا مانگ رہا ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہا ہو بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہو ایک باپ سے مر جاؤں کی رضا مانگ رہا ہو اے آپ تو باؤں باؤں بین خانتھون قیامات اور ماں ہے میری ادنا سی ایک پی کر اسمات کیا سینے میں اس کے نہیں کچھ جذبہ نسرات میں ماؤں در مزتر کا کہاں مان رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مان رہا ہوں بابا مجھے مان رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مان رہا ہوں میں شائر حسس جگر سوز ہو خرشید مہر غم شبیر شب و روز ہو خرشید آلام مسائب سے زمین دوز ہو خرشید کشکول میں کچھ عشق عذا مان رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مان رہا ہوں بابا مجھے معلوم ہے کیا مان رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مان رہا ہوں باپ سے مرنے کی رضا